اسلام علیکم دیئر ویورز اور سٹوڈنٹ ویلکم ٹو کریٹیو میڈیکل سٹوڈیو دیئر ویورز آج ہم آپ کو اس ڈیاغرام کے ذریعے ایک مختصر شارٹ ڈیمونسٹریشن لیکچر دیں گے جس میں ہم آپ کو پلائیں گے ابڈامن کے نائن حصے ابڈامن کو ہم نے یہاں پہ نائن حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ان نائن حصوں کے نام کیا ہے اور یہاں پہ کون کون سے ارگان موجود ہوتے ہیں یعنی ابڈامن کو ہم نے نائن پارٹیشن میں تقسیم کیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان نائن پارٹیشن میں ہر پارٹیشن میں کون کون سے ارگان اندر موجود ہوتے ہیں تو نمبر ون پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون سے نمبر ون کیا ہے رائٹ ہائیپوکانڈرک ریجن اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ہائیپوکانڈرک ریجن رائٹ ہائیپوکانڈرک ریجن میں اگر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس لوکیشن پہ کون کون سے ارگان موجود ہوتے ہیں تو اس میں لیور، گال بلیڈر، رائٹ کڈنی، سمال انٹسٹرائی ہیں یہ سارے ارگانز کے کیا ہوتے ہیں یہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں سپیشلی یہ رائٹ کڈنی جو ہوتے ہیں یہ رائٹ لمبر ریجن میں ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ حصہ اس کا رائٹ ہائپوکانڈریم میں بھی آ جاتے ہیں چونکہ یہ ریجنز جو ایک دوسری کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو اس لئے کچھ ارگانز کی کچھ کچھ حصے دونوں سائیڈ میں آ سکتے ہیں تو رائٹ ہائپوکانڈرک ریجن میں سپیشلی لیور، گال بلیڈر یہ دونوں مین ارگانز جو ہوتے ہیں یہ رائٹ ہائپوکانڈرک ریجن میں موجود ہوتے ہیں اسی طرح نمبر دو میں اپیگیسٹرک ریجن اپیگیسٹرک ریجن میں کون کون سی ارگان ہوتے ہیں یہ باقی جو سپلین وغیرہ ہوتے ہیں یہ لیپٹ ہائپوکانڈرک ریجن میں ہوتے ہیں یہ اس لئے لکھا گیا ہے یہاں پہ یہ دوسری ارگانز کہ ان دوسری ارگانز کا کچھ حصہ یہاں پہ پہ پہنچتا ہے تو اس لئے اس کے کچھ حصہ ہونے کی وجہ سے یا اٹیج ہونے کی وجہ سے اس کے نام بھی یہاں پہ لکھا گیا ہے تو لیپٹ ہائپوکانڈریم اب تین نمبر میں کیا ہے لیپٹ ہائپوکانڈریم تین نمبر کو ہم کہتے ہیں اور اس میں کون سی ارگان ہوتے ہیں سپلین کولون لیپٹ کڈنی اور پینکریاس اس لیپٹ ہائپوکانڈریم میں سپیشلی یہاں پہ جو مین ارگان ہے وہ سپلین ہے یہ لیپٹ کڈنی بھی نیچی لیپٹ لمبر ریجن میں آتی ہے تو یہاں پہ جو انٹرسٹائن کی سپیشلی ٹرانسورس کولون کی جو انڈ حصہ ہے وہ البتہ آ سکتا ہے اس میں لیکن مین ارگان یہاں پہ کون سا سپلین ہے ٹھیک ہے اب نمبر چار نمبر حصہ جوے اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ لمبر ریجن کہتے ہیں رائٹ لمبر ریجن میں کون سی ارگان ہوتے ہیں یہاں پہ سپیشلی رائٹ کڈنی ہوتا ہے اور جو لارج انٹرسٹائن کی جو اسینڈنگ پورشن ہے اسینڈنگ پورشن ہے جب لارج انٹرسٹائن سٹارٹ ہوتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس کا حصہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور ساتھ میں رائٹ کڈنی ہوتا ہے یہ تن ارگان یہاں پہ موجود ہوتا ہے اس کے بعد املائیکل ریجن ہے تو املائیکل ریجن میں کیا ہوتا ہے املائیکس ہوتا ہے یہاں پہ یعنی نویل جس کو کہتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ کیا ہوتا ہے سمال انٹرسٹائن ہوتا ہے اسی پورشن میں ہوتا ہے اندر اب اس کے بعد چھے نمبر میں کیا ہے لیفٹ لیمبر ریجن تو لیفٹ لیمبر ریجن میں جس طرح رائٹ لیمبر ریجن میں ہم نے پڑھا کے رائٹ کڈنی ہے تو لیفٹ لیمبر ریجن میں لیفٹ کڈنی ہے اور یہاں پہ جو لارج انٹرسٹائن کی ڈیسینڈنگ پورشن ہے وہ یہاں پہ اندر کی طرف موجود ہوتا ہے اس کے بعد سیون نمبر جو ہوتا ہے رائٹ الیک فوسا ہم اس کو کہتے ہیں رائٹ الیک فوسا رائٹ الیک فوسا میں کیا ہوتا ہے رائٹ الیک فوسا میں اپینڈیکس ہوتا ہے اور سیکم ہوتا ہے سیکم جو لارج انٹرسٹائن کا پورشن ہے جو لارج انٹرسٹائن کی سٹارٹ والا پورشن ہے جس کو سیکم کہتے ہیں اور سیکم کے ساتھ اٹیج یہاں پہ کیا ہوتا ہے اپینڈیکس ہوتا ہے یعنی جہاں پہ سمال انٹرسٹائن ہتم ہو جاتی ہے اور لارج انٹرسٹائن سٹارٹ ہوتی ہے تو appendix بھی یہاں اٹھے جوتی ہے اسی large intestine کے ساتھ اور large intestine کی start والے portion کو سی کم کہتے ہیں تو right ilikposa میں کونسی organ ہوتے ہیں اندر کی طرف سی کم یعنی large intestine کی part سی کم اور ساتھ میں appendix ہوتے ہیں اسی طرح art number میں portion کو ہم کہہ کہتے ہیں hypogastric region کہتے ہیں hypogastric region کہتے ہیں hypogastric region میں کیا ہوتا ہے urinary bladder ہوتا ہے sigmite colon female reproductive organs hypogastric region میں already جو urinary bladder ہے یہ تو male اور female دونوں میں ہوتے ہیں لیکن پھر کچھ جو six organs ہیں یہ male اور female میں پھر مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ urinary bladder اور six organ یہاں پہ اس hypogastric region میں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد 9 number کیا ہے lip ilikposa جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے descending colon sigmite colon یعنی large intestine کی جو آخری portions ہوتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جس طرح ہم نے آگے already اس سے پہلے پڑا پہلے لیکچر میں sigmite colon جو large intestine کی جو part ہے sigmite colon اور sigmite colon سے پہلے کیا ہے descending colon ٹھیک ہے پھر rectum ہے اس کے sigmite colon کے بعد rectum ہے اور last میں پھر enos ہے ٹھیک ہے تو یہ large intestine کی جو آخری parts ہوتے ہیں وہ اس left ilikposa region میں موجود ہوتے ہیں اب یہ بہت clear ہے اگر آپ اسی طرح کڑا ہو کے یہ اپنے abdomen کو یعنی chest سے نیچے chest کی جو last portion ہے وہاں پہ ہم line لگا لیتے ہیں for example یہاں پہ میں آپ کو توڑا explain کروں مزید یہاں یہاں سے اوپر یہ چسٹ یہاں سے اوپر اور یہ بالکل پاؤں کی جو آخری head یہ اوہ والا حصہ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ والا حصہ جو ہے یہ ہماری right side پہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ او حصہ ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر left میں left side میں جو اوپر والا حصہ ہے اب right اور left کے اوپر والے حصے میں درمیان والی جگہ جو ہے اس کو پھر ہم epigystic region کہتے ہیں اور right side پہ اوپر والے حصے کو ہم right hypochondic region کہتے ہیں اور left side کو left hypochondic region کہتے ہیں اب اس right hypochondic region سی نیچے right number region جس کو ہم کہتے ہیں تو right number region کہاں پہ ہوتے ہیں جو اوپر سی نیچے جو بالکل amulical کے ساتھ abdomen abdomen کی right side جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے abdomen کی right side جہاں پہ right kidney ہوتی ہے اور اسی طرح left abdomen کے left side جو ہوتے ہیں اس کو ہم left number کہتے ہیں جہاں پہ left kidney ہوتی ہے اور اسی طرح abdomen کے right اور left کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے جس کو ہم amulikas کہتے ہیں amulical region اس کو ہم کہتے ہیں amulical region میں ہم نے کہا کہ وہاں پہ کیا ہوتے small intestine ہوتی ہے اسی طرح نیچے جو جگہ ہوتی ہے نیچے جہاں پہ یہ appendix کی پین محسوس ہوتی ہے تو اس کو ہم right elikposa کہتے ہیں یعنی right side پہ بالکل right side پہ right pang کے بالکل اوپر جو جگہ ہوتی ہے اس کو ہم right elikposa کہتے ہیں اور اس right elikposa پہ ہم کیا پیل کرتے ہیں اگر ہم وہاں پہ پین ہوتی ہیں تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ appendix کا پین ہو سکتا ہے appendicitis ہو سکتا ہے اگر پین lip side پہ ہو اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو لیپ سائیڈ میں پین ہوتا ہے لیپٹ الیکپوسہ میں اور وہ پھر بھی کہتا ہے کہ شاید یہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپینڈیسائٹس نہ ہو تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لیپ سائیڈ میں اگر پین ہوتی ہے تو اپینڈیسائٹس نہیں ہوتی کیونکہ اپینڈیس رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے تو یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے اور اسی طرح رائٹ سائیڈ میں اپینڈیس ہوتا ہے اور لیپ سائیڈ میں پھر لارج انٹسٹرائن کی جو لاسٹ پورشن سے وہ موجود ہوتے ہیں اب رائٹ اور لیپٹ کے ساتھ جو درمیان والی جگہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ اس پہلے آلیڈ میں نے بتا دیا کہ وہاں پہ یورینری بلیڈر ہوتے ہیں یعنی مسانہ ہوتا ہے جہاں پہ پشاب جمع ہوتے ہیں اور ایسی طرح میل کے جو سکس ارگانز ہیں ٹیسٹس پینس وغیرہ اور ساتھ میں جو فیمیل میں جو سکس ارگان ہے یا ریپروڈکٹی ارگان ہے یعنی یوٹرس اور اوریز وغیرہ ہے تو یہ چیزیں کیا ہوتے ہیں یہ اس ہائپوگیسٹک ریجن میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو پھر دوسری لیکچر میں پھر ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے اور مزید پڑھیں گے جب ہم یہ کیڈنی پڑھیں گے جب ہم یورینری بلیڈر اور یوٹرس وغیرہ پڑھیں گے تو اس کی لوکیشن میں پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کونسی لوکیشن پہ ہیں تو پہلے سے آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ آپ کے لیپٹ کڈنی کونسی ریجن میں ہے ابڈامین کے آپ کے رائٹ کڈنی ابڈامین کے کونسی ریجن میں ہے آپ کی لیور ابڈامین کے کونسی ریجن میں ہے آپ کی سپلین ابڈامین کے کونسی ریجن میں ہے آپ کی سٹامک ابڈامین کے کونسی ریجن میں ہے اور آپ کی یورینری بلیڈر سٹامک کے کونسی ریجن میں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اسی طرح پر یاد ہونا چاہیے اور مزید پھر لیکچر میں پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مزید پھر یہ یاد ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں تینکیو جی اسلام علیکم